اسلام علیکم سر سر آج آپ بہت سے ایسے سوال لیں جیسے آپ کے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جن کو گردوں کی بیماری ہے تو کیا زیادہ تر کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں گردوں کی زیادہ بیماری کے ساتھ لوگ آپ کے پاس پریزینٹ کرتے ہیں یہ بڑا اچھا کویسین ہے اس میں سب سے ایپورٹنٹ بات تو یہ کہ گردوں کی سب سے جو بڑی بیماری ہے وہ کرونی کنین ڈیز وہ بلڈ پیشر کی وجہ سے نہیں ہے وہ پولیسسٹک کیڈنی ڈیز کی وجہ سے نہیں ہے وہ حکیم میڈیسن کی وجہ سے نہیں ہے کافی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید گلومیرلونیفرائیٹس گردوں کی سوزش اس کی بہت بڑی وجہ وہ بھی نہیں ہے جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے نمبر ون کاؤز اف کرونی کیڈنی ڈیز گردوں کی دائی بیماری وہ اسے کہتے ہیں ڈائیبیٹک نیفروبیتی یا ڈائیبیٹک کیڈنی ڈیز پاکستان پوری دنیا میں ہے امریکہ انگلینڈ ہر جگہ جو نمبر ون کاؤز گردوں کی بیماری کی کہیں بھی ہے وہ شوگر ہے وہ ڈائیبیٹیز ہے سر پاکستان میں انداز اند کتنے فیصد جو لوگ ہیں وہ پریزینٹ کرتے ہیں یا وہ افیکٹڈ ہیں شوگر کی وجہ سے اچھا پاکستان میں مسئلہ یہ کہ ذاری بات ہے کہ سٹیٹسٹک تو ہیں کوئی نمبر نہیں ہے کوئی رسرج نہیں ہوئی لیکن پاکستان میں بھی ریسنٹی ڈیٹا آیا تھا کہ تقریباً جو ہے نا ساڑھے تین کروڑ لوگ جن کو شوگر ہے جن کو شوگر ڈائیبیٹیز ہے اور سٹیڈیز ہے شون کہ ففٹی پرسنٹ آف لوگ جن کو شوگر ہوتی ہے ان کو ڈائیبیٹک نیفروپیتی ہوتی ہے تو اسی سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو شوگر ہے تو تقریباً ڈیٹھ سے دو کروڑ لوگ جن کو ڈائیبیٹک انی ڈیزیز ہے یعنی جن کے گردے شوگر کی وجہ سے خراب ہوئے اور یہ ایکچول نمبر اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ویسے جو کرونک انی ڈیزیز اوورال ہے ہر چوتھے پاکستانی کو ہے تو آئی گود سے کہ ہر چوتھے پانچوے میں جس میں ڈائیبیٹیز ہے ہر دو لوگ جن میں شوگر ہے ان میں سے ایک کو گردوں کی دائی بیماری ہو سکتی ہے یا ہوئی ہوئی ہے تو کافی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ارلی سٹیج میں سائنس سیمٹم ہوتے نہیں ہیں سر ایک اور سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جن کو ڈائیبیٹیز یا شوگر ہے وہ ان کے ذکے ہوتا ہے کہ اگر ان کو شوگر ہے تو بہت اچھا کوئیسن ہے یہ بہت اچھا کوئیسن ہے نات ایوری باڈی جس کو شوگر ہے اس میں یہ بیماری ہو جائے گی اس کی وجہ یہ کہ میں نے بتایا ہے 50-60% لوگوں کو ہوتی ہے اب کن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو شوگر کا دھیان نہیں کرتے وہ یہ کرتے ہیں جو شوگر ہوئی ہے دوائی لی نہ لی کھانے پینے کا پرہیز نہ کی یا انسولین نہ لگائی پوری زندگی ڈرتے رہے ہم نے اس کا علاج نہیں کرنا ہم نے اس کی ٹیک کیر نہیں کرنی جن میں انکنٹرول شوگر ہوتی ہے ہیموکلوبن ایونسی زیادہ ہوتا ہے ان میں ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں جن میں کنٹرول ہوتی ہے یہ ایک فیکٹر ہے دوسرا جو اس سے بھی بڑا فیکٹر ہے وہ آپ کے جینز ہیں فیملی ہسٹری ہے اگر آپ کے کسی فیملی میمبر کو شوگر ہے اور اس میں گردوں کی دائمی بیماری ہوئی ہے تو آپ میں ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے یعنی کچھ فیملی ایسی ہیں کہ ان میں یہ ہو اور کچھ میں نہیں ہے اگر میری فیملی میں شوگر ہے اور ڈائیبٹیز کی وجہ سے کیڈنی بھی افیکٹ نہیں ہوتا تو مجھے ہونے کا چانس بہت کام ہے تو انکنٹرول شوگر اور فیملی ہسٹری یہ دو سب سے بڑے فیکٹر ہیں وہ باقی پھر اللہ کی مرضی سر تو سکریننگ سٹارٹ کر دینی چاہیے اگر اس طرح سے ہے اگر میری فیملی میں ہے تو بہت 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 اچھا قویسٹن ہے اس کی وجہ یہ کہ ہر بندہ جس کو شوگر ہے وہ ہائے رسک ہے فر کنی نیزیز کیونکہ آپ کو ففٹی پرسنٹ چانس ہے تو جو ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز ہے وہ ایٹ ڈا آن سیٹ جب آپ کو ڈائیگنوز ہو پہلے دن ہی آپ کو سکریننگ کرنی جائیے اور سکریننگ میں دو ٹیسٹ ہے ایک سپارٹ یورن فرل بیومن کریادن دیشو اور دوسرا ٹیسٹ ہے سیرم کریادنن جس سے آپ جی افر نکال سکتے ہیں تو ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز جس دن ڈائیگنوز ہوئی ہے سکریننگ کرنی ہے اور اس کے بعد ہر سال کرنی ہے ٹائپ ڈائیبٹیز جو بچپن میں ہوتی ہے جس میں انسولین چاہیے ہوتی ہے اس میں پانچ سال کے بعد یعنی آپ کو جب ڈائیگنوز ہوئی ہے کیونکہ اس کا تو پتہ ہوتا ہے نا آن سیٹ کا تو پانچ سال کے بعد پھر ہر سال آپ سکریننگ کرتے ہیں اگر آپ سکرین کر کے ارلی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر پریونشن بھی ممکن ہے کیڈنی ڈیزیز کی اور ٹریٹمنٹ بھی زیادہ اچھی ہو سکتی ہیں صرف تو اس حسنا میں جو علامات ہیں جیسے وہ کیسے پروغرس کرتی ہے پیشنٹ ہے وہ آیا ہے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر یہ سارے سیمٹرنز اور سائنس ڈیویلپ ہونا شروع ہو رہے ہیں اگر آپ ویری گوڈ کوئیسٹن آپ سمجھیں کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا اسیمٹومیٹک ہوتی ہے بالکل ارلی سٹیج میں آپ کو سکریننگ سے ہی پتا چلے گا جون جون اس کی سٹیج بڑھتی ہے کرتی گیا شوگر یہ گردوں کے فیلٹر نیفرونز پر ایفیکٹ کرتی ہے گلومیرلائی پر ایفیکٹ کرتی ہے پروٹین آتی ہے پشاب میں تو پشاب میں جھاگ محسوس ہو سکتی ہے فوم آسکتے ہیں ببل آسکتے ہیں پروٹین آسکتی ہے ساتھ ساتھ آپ کے سویلنگ ہو سکتی ہے یہاں پہ ڈیما ہو سکتا ہے فٹیگ ہو سکتی ہے تھکاوٹ ہو سکتی ہے کیا آپ نے روٹین میں ٹیسٹ کریا ہے تو پشاب میں ون پلس ٹو پلس پروٹین آگیا یہ ایک سمٹم ہو سکتی ہے وہ جو ساری سمٹم ہیں کڈنی ڈیز کی کہ بھوک نہیں لگتی اور خارش ہوتی ہے اور مو سے سمیل آتی ہے اور فیس کا کلر چینج ہو گیا اور نازیہ ہوتا ہے کھانا حضرت نہیں ہو تو وہ ایڈوانس سٹیج کی ہیں ارلی سٹیج میں وہ نہیں ہوتی تو ارلی سٹیج میں بیسٹ ہے کہ آپ سکرین کر لیں جو میں نے دو ٹیسٹ بتائی ہے یا پھر ڈاکٹر کو ملیں ایک دفعہ تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کر دیں پشاب میں کوئی بھی سٹل سا سائن ہے پروٹین آتی ہے یا جھاگ آتی ہے یا فٹیگ محسوس ہوتی ہے یا جی آفار کام ہے تو فوری کسی اچھے نیفرالوجس کو ملیں تو اس کی تشکیز کے لیے بیسکلی آپ نے جو بتائیں یہ دو ٹیسٹ دو ٹیسٹ ہے ہاں تو اس کے بعد فردر پھر آگے آپ اس کو کیسے پروسیڈ کرتے ہیں ہاں اس کے بعد جب آپ کو کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ ڈائیبیٹیز جس کو ہے وہ اچھا کنٹرول کریں کیونکہ فیملی تو آپ چینج نہیں کر سکتے جب اچھا کنٹرول کریں گے تو چانسز کا میں سپوز کرو ہو جاتی ہے ڈائیگنوز ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے نمبر ون ڈاکٹر ٹو فالو اپ کوئی بھی نفرولوجیسٹ ہو سکتا ہے اب اس کے ساتھ فالو کر دیں اب اس کی پانچ سٹیجز ہیں سٹیج ون سے سٹیج فائیو آخری سٹیج میں آپ کو ڈالسیز کی ضرورت بڑھتی ہے اس سے پہلے جیسے جیسے سٹیجز پروگریس کرتی ہیں اس کی ٹریٹمنٹ فرق ہوتی ہے ارلی سٹیج میں تو آپ نے شوگر کو اچھا کنٹرول کرنا ہوتا ہے ڈائیبیٹیز اچھی کنٹرول ہونی جائیے بلڈ پیشر اچھا کنٹرول ہونے جائیے کچھ خاص دبائیاں دیتے ہیں جس سے پشاب میں پروٹین آنی کم ہو جاتی ہے پروٹین کا انٹے کم آپ کو ڈائیٹ میں کچھ ایسی ریکمینڈیشن کی جاتی ہیں اور کچھ سپیسیفک میڈیسن ہیں جو پریونٹ کرتی ہیں یا اس کی پروگریشن کو روکتی ہیں تین ایسی میڈیسن ہیں جنہوں نے بھی ساری میڈیکل آپ کہیں کمیونٹی میں تہل کم جائے ہوا ان کی بات کسی نیکس دوبارہ سے ویڈیو میں کریں گے کیونکہ وہ فل فلیچ ٹاپک ہے لیکن جو کومنلی یوز دوائی ہیں جیسے اسین ہیپیٹر ای آر بی کلاس کی دوائیاں وہ پروٹین کم کر دی ہیں تو ہر سٹیج کی ٹریٹمنٹ فرق ہے ہر سٹیج میں کمپلیکیشن فرق ہے اور ٹریٹمنٹ ہوگی بیسٹ اون آپ کی انڈرلائنگ ڈیزیز کمپلیکیشن سٹیج اور وہ نیفرولوجیسٹ ہی کر سکتا ہے اور صرف فلیچ ٹاپک ہے کہ ایک پیشنٹ ہے اس کو ڈیابیٹیز ہے اور وہ پریونٹ کرنا چاہ رہے تو آپ نے جو چیزیں بتائیں اس کو پریونٹشن پھر ایک وہ بندہ جس کو آلویڈی ہو چکی ہے تو اس کو پروگریشن سے روکنے کے لیے کیا کیا اس کو اتدابی افتیار ہے بہت بہت اچھا اگین ویری گوڈ میں تین سٹیجز میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں ایک میرے جیسا بندہ ہے جس میں فیملی ہسٹری ہے شوگر کی لیکن شوگر ابھی ہوئی نہیں ہے اسے تو ٹوٹلی کوشش کرنی جائے گی اس کے شوگر ہونا اس کے لیے وہ ویڈ کنٹرول کرے ایکسرسائز کرے پراپر ڈائیٹ لے اچھا جب شوگر ہو جاتی ہے تو پھر اس کا بیسٹ پاسیبل کنٹرول کرے اور نیفرولوجیس کے ساتھ اور اپنے انڈوکرینالوجیس کے ساتھ فالو اپ کرے اب اس کے بعد اگر آپ کو ایکچولی کیڈنی ریز اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو پھر ڈیپینڈنگ اپون سٹیج آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں لیکن جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں ویڈاوٹ ایون سیئنگ ڈاکٹر وہ شوگر کا اچھا کنٹرول بلڈ پیشر کا اچھا کنٹرول خام خواہ درد کی دمائیاں نہ لیں انٹی بارٹکس نہ لیں ایکسرسائز کریں ویڈ لاز کریں ڈائیٹ پروپر لیں پروٹین کا انٹیک تھوڑا سا کام کر لیں اس سے بھی پروگریشن بڑھتی ہے کافی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بلکل ہی ختم کر لیتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سٹیل پوائنٹ سکس سے پوائنٹ ایٹ گرام آپ کے باڈی ویڈ کے لحاظ سے پروٹین لے سکتے ہیں اس کو کمپلیٹلی ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو there are so many other evolving therapies and dietary modifications جو آپ کر سکتے ہیں ساکھ پروٹین انٹیکسر ریڈ میٹ یا اس میں سارے آرگینک آرگینک ہاں مہت اچھا کوئسس ہے اس کی وجہ یہ کہ پروٹین پروٹین ہے انیمل پروٹین زیادہ بری ہے اس کمپیرڈ ٹو پلانٹ پروٹین تو انیمل پروٹین کو زیادہ رسٹکٹ کرتے ہیں پلانٹ پروٹین کو بھی تھوڑا کم کرتے ہیں اوورال باڈی ویڈ کے لحاظ سے رسٹکٹ کرتے ہیں پروٹین اگر بلکل چھوڑ دیں تو بھی ملنیوٹریشن ہو جاتی ہے آپ نے چھوڑنی بھی نہیں ہوتی مالنیریشن جیسے ہی سلام میں ہے وہ ہی آپ فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے Thank you so much sir for the proper insight about this diabetic nephropathy You're welcome I think اس سے فائدہ ہوگا Thank you so much sir Thank you میں اصل میں اس میں بات اسی لیے کرنا جا رہا تھا کہ یہ number one cause ہے chronic need disease اس سے بڑی وجہ گردوں کی دائمی بیماری کی نہیں ہے تو ہم نے بات کیا اس کی پریونشن پہ ٹریٹمنٹ پہ اس کی پروگریشن کو سٹاپ کرنے کے لیے اس کی ارلی سکریننگ ٹیسٹ کیا ہو سکتے ہیں امیدہ آپ کو یہ جو ویڈیو کا نیا فارمٹ ہے یہ بھی پسند آیا ہوگا Thank you very much